موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھیں تقبیل نیوز میں ہوں بلال زمان دنیا بھر میں پہلے اوورسیز پاکستانیز کے دل ہمیشہ وطن کے ساتھ دھڑکتے ہیں اپنوں سے دور بیٹھے سمندر پار پاکستانی اپنے خاندان کے میارے زندگی کو تو بلند کرتے ہی ہیں لیکن ساتھ ساتھ اپنے وطن کی تعمیر و ترقی سے بھی غافل نہیں رہتے تقبیل فورم انٹرنیشنل کے تیرے احتمام سعودی دال حکومت ریاض میں اسی حوالے سے ایک سیمینار مرکت کیا گیا جس کی صدارت سفیر پاکستان راجہ علی اجاز نے کی تفصیلات بتا رہی ہیں سعودی عرب سے تقبیل نیوز کے بیرو چیف آبیر شمون چاند تقبیل نیوز کی دوسری سالگرہ کے موقع بر تقبیل فورم انٹرنیشنل سعودی عرب چیپٹر کے زیر احتمام تعمیر وطن میں اوورسیز پاکستانیوں کے کردار کے انوان سے سیمینار کا احتمام کیا گیا جس کی صدارت سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر راجہ علی اجاز نے کی جبکہ مختلف شبہہ زندگی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کی بڑی تعداد نے شرکت کی تقبیل نیوز کے کنٹری ہیڈ زہر شریف، چیف کوارڈینیٹر ساجدہ چوہدری، سی ای او تقبیل سپورٹس، منیر احمد شاد، بیورو چیف آبت شمون چاند اور نمائن دکتوسی حامن ناصر قادری نے معزز مہمانوں کا استقبال کیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سفیر پاکستان راجہ علی اجاز کا کہنا تھا کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی اور معشت کے استحکام میں بینون ملک بسنے والے پاکستانیوں کا کردار ناقابل فراموش ہے بینون ملک مقیم پاکستانی ملک پاکستان کا قیمتی احساسہ ہیں اور پاکستان کی معشت میں ان کا کردار ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے پاکستان کی سفیر نے سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کی سرگرمیوں کو بہترین انداز میں تفصیلی کوری دینے پر تکبیر نیوز کو خراج تحسین پیش کیا اور دوسری سالگیرہ کے موقع پر مبارک بات دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا تقریب سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے تکبیر نیوز کے چیرمن نیر صدیقی نے کہا کہ سعودی عرب میں مقیم پاکستانی کمیونٹی دنیا بر کے اوورسیز پاکستانیز میں ایک نمائع مقام رکھتی ہے اوورسیز پاکستانی دنیا بر میں اپنے وطن کے غیر علانیاں سفیر ہیں انہوں نے تقریب میں شرکت کرنے پر سفیر پاکستان راجہ علیہ جاز میں تمام مہمانے گرامی کو خوش آمدید کہا اور تکبیر نیوز کی طرف سے ریاض کی پاکستانی کمیونٹی کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی تکبیر فورم انٹرنیشنل سعودی عرب کے صدر اور تکبیر نیوز کے کنٹری ہیڈ زاہ شریف نے کہا کہ دیار غیر میں مقیم پاکستانیوں نے دنیا بر میں مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا علوہ منوایا ہے زاہ شریف کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان ہم سب کا ہے اور ہم سب نے مل کر اسے عظیم سے عظیم تر بنانا ہے انہوں نے کہا کہ تکبیر نیوز پاکستانی کمیونٹی کی برکپور خدمت میں مصروف عمل ہے اور کمیونٹی کی خدمت کو ہی اپنی کامیابی سمجھتے ہیں تقریب سے احمد محمود المغربی، عدب سرہ انٹرنیشنل کی چیر پرسن ڈاکٹر شہناز مضمل بابا ریاض قاضی اسحاق بیمن، رانہ عبدالروف، اسر قریشی، چودری بشیر احمد، راشد محمود، محمونہ مرتضی، ڈاکٹر ندیم بٹی، محمد خالد رانہ اور عرفان کھٹانا نے خطاب کرتے ہوئے تکبیر نیوز کی جانب سے کمیونٹی کے لیے گران قدر خدمات کو خراج تحسین پیش کیا اور اس سے کمیونٹی کی آواز قرار دیا پروگرام کے شرکہ کو تکبیر نیوز کی دو سالہ خدمات کے جائزہ کے طور پر ایک ڈاکومنٹری کے ذریعے بریفنگ بھی دی گئی تقریب کے آخر میں کنٹری ہیڈ زائد شریف نے سفیر پاکستان کو تکبیر نیوز اور تکبیر فورم انٹرنیشنل کے چیئرمین نیئر صدیقی کی جانب سے خصوصی یادگاری سوینئر پیش کیا سفیر پاکستان کے دست مبارک سے احمد محمود المغربی، ڈاکٹر شہناز مضمل، ملک افتخار آوان، آب شمون چاند اور سنا شویب کو تکبیر فورم انٹرنیشنل کی جانب سے اعزازی شیلڈے بھی اطا کی گئیں اور تکبیر نیوز کی دوسری سالگیرہ کاکک بی کٹا گیا